بھارت کے قرشی اتباق پوری دنیا میں مصور ہے کیا کسان کی اس بڑے مارکٹ اور جادہ دام تک کسان کی پہنچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی پورانے سسٹم سے ہی لینڈین کو ٹھیک سمجھتا ہے تو اس پر بھی اس قانون میں کہاں کوئی روک لگائی ہے بھائی ساتھیوں نئے کرسی شداروں سے کسانوں کو نئے بکل اور نئے کانونی سورکشن ہی تم دیئے گئے ہیں پہلے تو منڈی کے بہار ہوئے لینڈین ہی گیر کانونی مانے جاتے تھے ایسے میں چھوٹے کسانوں کے ساتھ اکثر دوکھا ہوتا تھا بیواز ہوتے تھے کیونکہ چھوٹا کسان تو منڈی پہنچی نہیں پاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب چھوٹے سے چھوٹا کسان بھی منڈی سے بہار منڈی سے بہار ہوئے ہر سودے کو لے کر کانونی کاریوا ہی کر سکتا ہے یعنی کسان کو اب نئے بکل پہ بھی ملے ہیں اور چھل سے دھوکھے سے اسے بچانے کے لیے کانونی سورکشن بھی ملا ہے کسانوں کو پرکلپ کے ساتھ ہی نئے بکلپ دینے سے ہی ہمارے کرچی کھیتر کا کائی کلپ ہو سکتا ہے ہم ایک نیا ٹرین دیکھ رہے ہیں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اب بیروت کا آدھار پیسلا نہیں بلکہ بھرم پھیلا کر آشنکہیں پھیلا کر پھر تو بھوش میں ایسا ہوگا پھر تو بھوش میں ایسا ہوگا اب تو یہ ہونے والا ہے اس کو آدھار بنایا جا رہا ہے اب پرچار کیا جاتا ہے کہ پیسلا تو ٹھیک ہے لیکن پتا نہیں اس سے آگے چل کر کیا کیا ہوگا اور پھر کہتے ہیں ایسا ہوگا جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے جو کبھی ہوگا ہی نہیں اس کو لے کر سماج میں برم پھیلایا جاتا ہے ایتی آسک کرسی صدھاروں کے معاملے میں بھی جان بجھ کر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دسکوں تک کسانوں کے ساتھ لگاتار چھل کیا ہے اب جیسے ایم ایس پی تو گوشت ہوتا تھا لیکن ایم ایس پی پر خرید بہت کم کی جاتی تھی گوشنے ہوتی تھی خرید نہیں ہوتی تھی سانوں تک ایم ایس پی کو لے کر چھل کیا گیا کسانوں کے نام پر بڑے بڑے کرج مافی کے پیکج گوشت کیے جاتے تھے لیکن چھوٹے اور سمان کسانوں تک یہ پہنچتے ہی نہیں ہے یعنی کرج مافی کو لے کر بھی چھل کیا گیا کسانوں کے نام پر بڑی بڑی یوزنائیں گوشت ہوتی تھی لیکن وہ خود مانتے تھے کہ ایک روپیے میں سے صرف پندرہ پیسے ہی کسان تک پہنچتے ہیں یعنی یوزنائوں کے نام پر چھل کسانوں کے نام پر خاد پر بہت بڑی سبسیڑی دی گئی لیکن یہ پھرٹی لائجر کھیت سے زیادہ کالا باجاریوں کے پانچ پہنچ جاتا تھا یعنی یوریا خاد کے نام پر بھی چھل بھائی اور بہنوں بادوں کو اور مجھے بھی سواس ہے میڑیا میں بھی اس کی سکارت پک چرچائز ہوگی اور ہمیں دیکھنے بھی ملے گا پڑھنے کو بھی ملے گا مجھے احساس ہے جیسی پویتر نگری سے کہہ رہا ہوں اب چل سے نہیں گنگا جل جیسی پویتر نیت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے بھائی اور بہنوں آشنگ کاؤں کے آدھار پر بھرم پھیلانے والوں کی سچائی لگاتار دیش کے سامنے آ رہی ہے جب ایک وشے پر ان کا جھوٹ کسان سمجھ جاتے ہیں تو یہ دوسرے وشے پر جھوٹ پھیلانے لگ جاتے ہیں 24 by 7 ان کا یہی کام ہے دیش کے کسان اس بات کو بھلی بھانتی سمجھتے ہیں جن کسان پریوروں کی ابھی بھی کچھ چنتہ ہیں کچھ سوال ہے تو ان کا جواب بھی سرکار نیرنتر دے رہی ہے سما دھان کرنے کا بھرپور پیاس کر رہی ہے ماں انپورنا کے آثیرواد سے ہمارا انم داتا آتما نیر بھر بھارت کی اگوائی کرے گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ کا اس بارے میں کیا بیچار ہے یہ ہمیں نیچے دیئے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں جسے ہمیں اور ویڈیوز بنانے کے لئے موٹیویشن ملے گا موٹیوشن ملے گا موٹیوشن ملے گا